محمل کیا اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر قید کی سزاؤں کا فیصلہ آپ کو درست لگتا ہے اور اگر پھر حکومت قوانین بھی نہیں بنائے گی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے پھر آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں مباشر پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ جو بالکل درست نہیں ہے جس قسم کا یہ بل ہے مجھے تو خیر اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس قسم کی چیز کس قسم کا قانون لانا چاہ رہے ہیں ہمارے لیجسلیشن کے تھرو یہاں پر حکومت آپ یہ دیکھیں اس پر کل دیما عمر صاحبہ نے بہت اچھا ایک تریڈ کیا تھا جس کے اندر اوندہ نے بتایا تھا کہ یہ جو بل ہے یہ ایکسیسیف لیپیونیٹیو ہے اور یہ جو آثورٹیز کو جس قسم کی طاقت دیتا ہے سویپنگ پاورز دے رہے ہیں کہ وہ ریفیوز کر دیں بین کر دیں پینلائز کر دیں پارٹیسپیشن پیسفل اسیبلیز میں اچھا یہ تو ایک چیز ہے ہمارے ساتھ میں دوسری بات جس طرح جو فخر میں بات کی یہ نون لیگ کی بھی ایک کوئی روش ہے کہ وہ جو چیز بناتے ہیں وہ انہی کو گلے پڑھ جاتی ہے مظلہ وہ اتساب بیورو وہ پیکا کا قانون ہو اب وہ یہ بنانے جا رہے ہیں نا یہ والا اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے ہی یہ گلے پڑے گی کل کو بیسکلی یہ انٹی ڈیموکرائٹک ایک بل ہے یہ بلکل پیسول اسیبلی کے خلاف ہے یہ یوز ہوگا بلوچ پروٹیسٹرز کے خلاف استعمال ہوگا یہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف ہوگا یہ اور ڈسیڈنٹس کے خلاف یہ استعمال ہوگا اور جن کے خلاف ایکچلی جو لاز موجود ہیں کہ ہیٹ سپیچ جو کرتے ہیں جو اشتیال انگیزی دلاتے ہیں ان کو کبھی نہیں حکومت روکے گی آپ یہ دیکھیں گے ابھی ریسنٹلی جس قسم کی جو ہوئے تھے جلسے جس قسم کی گیدرنگ ہوئی اسلام بات کے اندر ریڈ زون کے اندر جس قسم کی خوفناک سپیچز ہوئیں جس طرح کی باتیں ہوئیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کے اوپر بلکہ جو ہے اپیزمنٹ کی ایک پالیسی اپنائی گی تو یہ جو ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو پیسفل پروٹیسٹرز ہیں اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف تو آپ ایکشن لے لیں گے اس طرح کے قوانین کے تھو لیکن جن کے خلاف آپ کو لینے چاہیے جو قوانین ہے ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے کیونکہ ادھر شاید آپ کے پر جلتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے اور دوسرا آپ اوورال بھی اگر دیکھیں بشت ہی کہ یہ بات ضرور ہے کہ پر امن احتجاج ہی ہونے چاہیے ہم نے دیکھا ہے ماضی کے ان یہ ہے کہ آپ اس قسم کے بل لے ہیں جو اس طرح کی سویپنگ پاورز لوگ دے دی جائیں آثورٹیز کو کہ وہ کسی کو بھی کبھی بھی جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں ریفیوز کر سکتے ہیں اس طرح تو پھر آپ کی بیسکلی آپ کا رائٹ ہے نا یعنی پیسفل اسیمبلی کا تو آپ کا ایک حق کیا آپ سے چھین لیا گیا آپ کو تو انہیں یہ جو چیز ہے جو ڈیموکراتک رائٹ ہے سب کا وہی آپ سے چھین لیا گیا انفورچنیٹلی اور یہ ایک لون لکی ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے اور کل کو میں یہ کہہ رہی ہوگی ان کے ہی گلے پڑے گی بات احزاز آپ کو کیا لگتا ہے وہ ندا فازلی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے اناج بھی ہو اور اگر ہو نہ کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو یہ معاملہ صرف پولٹیکل معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ مزدوروں کا معاملہ ہے یہ معاملہ کسانوں کا معاملہ ہے دہکانوں کا معاملہ ہے آپ دیکھئے کہ یہاں پر کسانوں نے لاہور میں احتجاج کیا تھا یہاں پر ابھی یوٹیلٹی سٹورز والے احتجاج کر رہے تھے پی ڈبلیو ڈی والے احتجاج کر رہے تھے تو کس طرح پولیس نے ان کو مارا پیٹا تھا بلوچ یہاں پر احتجاج کرنے آئے تھے مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی یہاں پر احتجاج کرنے آئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا پھر یہاں پر ٹیچرز آئی تھی خواتین ٹیچرز آئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو یہ خالی یہ پولٹیکل معاملات ہی نہیں ہے یہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کا ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور رائٹ ٹو اسمبلی کا معاملہ ہے آپ قانون سازی کرتے ہیں ایسی جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی قانون سازی آپ کے اوپر استعمال ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے اور مزر صاحب میری اس بات کی تصدیق کریں گے نواز شریف صاحب نے خصوصی عدالتیں بنائی تھیں سپیڈی ٹرائل کے لیے نائٹی ایٹ میں بعد میں انہی خصوصی عدالتوں میں نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوا تھا جو انہوں نے بنائی تھی پھر پیکا کے قانون کے حوالہ دیا فخر درانی اور رائٹ لی حوالہ دیا کہ انہوں نے پیکا کا قانون بنایا اور اس وقت مسلم لیگ نون کی ایک وزیر تھی خاتون وزیر آج کل وہ وزیر نہیں ہے پارلیمنٹ کی رکن ہے تو وہ بڑا سینہ ٹھوک کے کہا کرتی تھی یہ بلکل ٹھیک ہے بعد میں انہی جو اسی انہی کی جماعت کے خلاف سب سے زیادہ یہ قانون استعمال ہوا اور ابھی پی ٹی آئی کے خلاف بھی وہی قانون استعمال ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی نے قانون بنایا تھا آپ کو یاد ہو کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرے گا اس کو دو سال سزا اور جرمانہ اس میں تجویز کیا گیا تھا اور بعد میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ہوا اور میں عرفان صدیقی صاحب جیسے آدمی جن کے ساتھ خود ہوا کہ ان کے گھر میں غیر قانونی طور پر گس کے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو لے جایا گیا اور ظلم کیا گیا زیادتی کی گئی وہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی ہم سارے آواز اٹھا رہے تھے میں اٹھانا بھی چاہیے تھی اور وہ اس وقت اصول اور قائدے اور قوانین کی بات کرتے تھے اعلی اخلاق اور اعلی جو سے کہتا ہے مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے اور مجھے نہیں سمجھوئے گی کہ عرفان صدیقی صاحب کے جو عالی مورل گراؤنڈز ہیں ابھی کیسے چلے گئے شاید ان کی آنکھوں پہ اقتدار کی پٹی بند گئی ہے ہمارے تو بڑے محترم ہیں ہمارے بڑے احترام کرتے ہیں لیکن ملخان میں بڑے افسوسناک کام ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بات ضرور ہے کہ بعض اعتجاد جیسے ہیں جنہوں نے عوام کا جینہ بھی دوبر کر دیا یہاں پر ایمبلنسز کو نہیں گزرنے دیا ان کے سامنے تو ریاست نے اتھیار ڈال دیئے مہت دیکھئے ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے بارے میں تو قانون لکھا وہ موجود ہے آپ نے ان کے خلاف کوئی نہیں کچھ کیا سی بہت شورٹ ٹائم ہے محمل مختصرن اتنے بشیر محصر قیدر اس طرح عزاز نے بھی جو بات کی مثل میں ایڈ کر دوں فیضہ بات دھرنے کی ججمن میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اس طرح جو سیلیشنز دی تھی کہ اس کو ایمپلیمنٹ کر لیں کہ سپیس اور ٹائم کی اگر لیمیٹیشن ہو تاکہ دوسروں کا فریڈم آف مومنٹ اور دوسروں کی وہ چیزیں نا جو ہے ان کے اپنے امپیکٹ ہو وہی کر لیں وہ نہیں کرنا اس قسم کے قوانین لانے ڈریکونین قسم کے جو کل کو سب کے گلے پڑھنے ہیں ان کے علاوہ سب کے گلے پڑھنے ہیں صرف ان سارے جو جن چیئر عقین نے یہ پاس کیا ہے کمیٹی کے وہ احمد فراز کی محاصرہ ضرور پڑھ لیں اور یقیناً پڑھی ہوگی